اسلام علیکم کیری پرمٹ کے حوالے سے پریشانی لوگو کی ختم نہیں ہو پاری ہم اس کو مزید تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو مزید کچھ تفصیلات بتاتا چلوں کیری پرمٹ کے حوالے سے کچھ دوست اب آپ نے بات کی تھی کہ کوئٹا کے لائسنس پہ ہم ویپن کو کیری کر سکتے ہیں کہ نہیں جیسے کہ ہم پچھلے اپنے ویڈیوز کے اندر اس چیز کو ڈسکس کر سکے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس پاکستان کا اوریجنل نادرہ کا کمپیٹرائزڈ لائسنس موجود ہے ان کو کیری پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کا لائسنس ہی آپ کا کیری پرمٹ ہے لیکن اب یہاں پہ ایک جو شک ہے کمپیٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ کی جب سے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے جو آپ کے یہ کیری پرمٹ والا سلسلہ بند ہوا ہے لیکن اب دوستوں کے concern یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئٹا کا لائسنس ہے تو کوئٹا کے لائسنس کے لیے ہم کیا کریں کوئٹا کے لائسنس کے لیے ہمیں کیری پرمٹ کی ضرورت ہوگی کی نہیں تو یس دیکھیں سب سے پہلی تو یہ ٹکنیکل بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ کمپیٹرائزڈ نہیں ہے cannot possible آپ کو اس کے لائسنس کے لیے کیری پرمیٹ کی بھی ضرورت پڑے گی ریزنز کیا ہیں کوئٹا کے لائسنس میں دو نمبریاں بہت زیادہ ہیں کوئٹا کے لائسنس آپ کا کوئی بھی ڈیلر آپ کو باہ آسانی آپ سے تیس ہزار پچیس ہزار بیس ہزار پہ لے کے اور پانچ سو روپے کا اچھی سی قوالیٹی کا پرنٹ کروا کے سٹم سلوگوا کے سگنیچر کروا کے سب کچھ کروا کے پیکشا کر کے یہ آپ کو بیلیور کر دے گا ہوگا دو نمبر دو نمبری بہت زیادہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کوئٹا کا لائسنس ہے تو آپ کو اپنے جو بھی متعلقہ ہوم ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں سے کیری پرمیٹ لینا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس نادرہ کا لائسنس نہیں ہے بغیر کیری پرمیٹ کے ویپن کو کیری آپ صرف اور صرف کمپیوٹرائز لائسنس کے اوپر کر سکتے ہیں نون کمپیوٹرائز کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں یہ شک لگتی ہے نادرہ کے کمپیوٹرائز آم لائسنس کے اوپر بھی اور یہی شک لگتی ہے آپ کی کی پی کے آم لائسنس کے اوپر بھی فیڈرل کے لائسنس پہ بھی لیکن جو کوئٹا کا لائسنس ہے اس پہ نہیں لگتی کیونکہ کوئٹا کا لائسنس ابھی تک پیپر والا بن رہا ہے اور کمپیوٹرائز لائسنس نہیں بن رہا ہے جس دن ان کا بھی کمپیوٹرائز لائسنس بننا شروع ہو جائے گا تو یہ والی شکون کی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی بغیر کیری پرمٹ کے اپنے ویپن کو کیری کر سکیں گے لوگوں کے کنسرن ہے کہ ہم ایک صوبے میں رہتے ہیں لائسنس ہم نے آل پاکستان لے لیا ہے تو جب ہم دوسرے صوبے میں ٹریول کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کو بیگ میں رکھ کے بند کر کے ٹریول کرنا ہے یا ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین پوائنٹس آتے ہیں وہ یہ ہیں مثال کے طور پہ میں میں اگر لاہور میں ہوں اور میں نے لاہور سے ٹریول کرنا ہے لیٹس سپوز ٹو کراچی لائفے کبھی نہیں گیا جس انکیس کراچی جانا ہے تو راستے میں میں اپنے ویپن کو مکمل اسی طریقے سے کیری کر سکتا ہوں جس طریقے سے میں لاہور میں کیری کرتا ہوں کہ میں نے جو میرا ویپن ہے وہ میں نے بے شک میکزین اپنے گاڑی کی سائیڈ پر رکھا ہوا ہے یا میں نے اپنے ہولسٹر میں رکھا ہوا ہے میں ٹریول کر سکتا ہوں اور ایک سیچویشن آتی ہے اس کو بولتے ہیں دفعہ ایک سو چوٹالیس ابھی پچھتے دنوں پورے پاکستان میں دفعہ ایک سو چوٹالیس لگی ہوئی تھی جس کی ایک کنڈیشن شاید ابھی بھی شاید کراچی میں ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ دفعہ ایک سو چوٹالیس ہے دفعہ ایک سو چوٹالیس کے دوران آپ اپنا ویپن کیری نہیں کر سکتے واحد دفعہ 144 کی situation ایسی ہے کہ جب دفعہ 144 لگے گی section 144 اس situation کے اندر آپ کو carry permit لینا ہوگا وہ basically carry permit یہ ہوتا ہے کہ آپ کو non-objection certificate لینا ہوتا ہے from home department from the SP office آپ SP office جائیں گے ان کے سامنے پیش ہوں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ مجھے threat ہے یا مجھے problem ہے یا میرا ایسا کام ہے یا ایسا business ہے جس کے لیے مجھے اپنا weapon کو carry کرنا ہوتا ہے تو مجھے اس کے لیے permission چاہیے تو وہ پھر آپ کو authorize کر دیں گے وہ letter دیں گے جو کہ آپ اپنے weapon کو carry کر سکیں گے section 144 کے اندر لیکن اگر یہ section نہیں ہے section 144 نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر section 144 ہے تو یہ letter لازمی لیجئے اور یہ letter لینے کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے سارے کے سارے جو concerns تھے جو میرے سب دوستوں کے بھائیوں کی concerns تھے وہ اس میں address ہو گئے ہوں گے لیکن yet again اگر کوئی پھر بھی سوال کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ کیسے solve ہوگی یا وہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے تو please comment section میں مجھے ضرور بتائیں اپنا concern تاکہ ہم اس کے اوپر working کر کے آپ کو further information provide کر سکیں امید ہے آپ کو ویڈیو چھلے کیونکہ اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم